بسی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل نیوز ایچ ٹی میں خوش آمدید میں ہوں زیادہ امتیار شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا تو فوری بنوالیں یکم جنوری سے فیس ساٹھ روپے کی بجائے ایک ہزار روپے ہوگی پنجاب حکومت نے لڑنا ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافہ منصور کر لیا جبکہ LCV, HTV اور PSV, لائسنس فیس بھی بڑھے گی فیصلہ نگرام وسیرعالہ کی زیرہ صدارت کابینہ اجلاس میں کیا گیا محسن نکوی کا سروسز ہسپتال کی اپکریوڈیشن پروجیکٹ اور کالیج آف نرسنگ کا بھی دورہ کیا گاڑیوں پر فینسی نمبر پلیٹ اور خصوصی ناموں والی پلیٹ لگانے پر سندھ ہائی کورٹ برہم جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیئے کوئی قانون کسی کو گاڑی پر سینیٹر, ایم این اے اور میمبر بار کاؤنسل لکھنے کی اجازت نہیں دیتا ایسا لگتا ہے شہن میں ٹرافک پولیس ہے ہی نہیں لاہور سمیت پنزاب کے کے علاقے بدستور سموک کی لپیٹ میں فضائی علودگی بڑھنے سے شہنیوں کو مشکلات کا سامنا لاہور آج بھی دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فیرست میں پہلے نمبر پر رہا دھا کا فضائی علودگی کے اعتبار سے دوسرے اور کراچی تیسرے نمبر پر موجود محکمہ موسمیات کے مطابق پنزاب میں فی الحال بارش کی شدت کا کوئی امکان نہیں ہے سب کے اوقات میں دھن کی شدت مزید بڑھے گی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انتخابات کے لیے تیار ہیں سازگار ماحول دیا جائے دو صوبے بے امنی کی لپیٹ میں ہیں جے یو آئی کا مسلم لگنون کے ساتھ انتخابی اتحاد ہو گیا آئندہ وزیر آزم وہی ہوگا جس سے عوام چاہیں گے پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھری گئی تھی جو کل نکل چکی انتخابات سے پتا چل گیا کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں جن لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں پولیس زبردستی پی ٹی آئی میں لایا گیا تھا بجلی کا پھر جھٹکا قیمتوں میں بڑا اضافہ بجلی مزید تین روپے سات پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی نیپرا نے فیصلہ چاری کر دیا بجلی اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی اضافہ کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے سوا تمام سارفین پر ہوگا تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر اس بابر نے تحریک انصاف کی انٹر آبارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چائلنج کر دیئے کہا کہ درخواست کے ساتھ ویڈیوز اور دیگر شواہد بھی جمع کرا دیئے ہیں دانگلی زیادہ انٹر آبارٹی الیکشن کو کل ادم کرا دیا جائے شفاف الیکشن کرانے تک انتظامی نشان بللہ واپس لیا جائے پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی سیاسی جماعتوں میں جال انٹر آبارٹی الیکشن کا عمل ختم اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا انتخابی قوانین اور ذابطوں کا پمند بنایا جائے آٹھ فروری کے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو سترہ عرب چالیس کرو روپے کے فنڈ زاری کر دیئے وزارت خزانہ نے اس سے پہلے دس عرب روپے زاری کیے تھے اب تک الیکشن کمیشن کو ستائیس عرب چالیس کرو روپے زاری کیے جا چکے ہیں بجرد میں الیکشن کے لیے بیالیس عرب روپے مختص کیے گئے تھے وزارت خزانہ کے مطابق الیکشن کمیشن کی طرف سے چودہ نومیمبر کو فنڈز کے فراہمے کے لیے خط لکھا گیا تھا اٹھارہ نومیمبر کو وزارت خزانہ کو موصول ہوا جس کے بعد آج الیکشن کمیشن کو سترہ عرب چالیس کرو روپے کے فنڈز چاری کر دیئے پشابر کے ورسک روڈ پر بارودی مواد کا دھماکہ چار پچھو سمیل سات افراد دھماکہ کے سی سی ٹی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ویڈیو میں دھماکہ کے وقت دو افراد کو کھڑے اور روڈ پر رکشے اور گاڑیوں کو چلتے دیکھا جا سکتا ہے چار کلو بارودی مواد سڑک کنارے سمٹ کے بلوک میں چھپایا گیا تھا دھماکہ میں زفنی ہونے والے بچے بابو گڑی کے رہائشی اور افغان بشندے ہیں ہیرلائن سے آپ نے جانی ہے نیو سٹوڈیو سے پر وہ کتنا آئے ہیں میں سے خبروں سے با خبرانے کے لیے دیکھتے رہی ہے گلوپل نیوز ایچ ڈی